اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ٹیکنیکل سرائی کی یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کیسے بھی اپنے فیس بک اگاؤنٹ کو سکور کر سکتے ہیں کوئی بھی دوست یا کوئی بھی اگر آپ کے پاسورڈ اور نمبر کو جو ہے ایکسس کر لیتا ہے تو پھر بھی وہ آپ کا اگاؤنٹ جو ہے فیس بک اگاؤنٹ اس کو لاغن نہیں کر پائے گا آج ایسی ہم سیٹنگ کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو ہے ویریفیکیشن کورڈ ملے گا تب ہی وہ جو ہے آپ کی آئی ڈی کو لاغن کر سکے گا اور نہ کوئی ہیکر جو ہے آپ کی فیس بک اگاؤنٹ کو جو ہے وہ ہیکر کر سکے گا تو آج کی اس ویڈیو کو شروع سیلک کرنے والے ہیں تو آج ہم یوز کرنے والے ہیں دو فیکٹر ایتھنٹیکیشن جن لوگ کو پتا ہے تو وہ ابھی سے ویڈیو کو سکیپ کر کے جا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک کرنے چینل پرنے ہیں تو سبسکرائب کریں تو یہاں سے آپ نے اپنے فیس بک کو اپن کر دینا ہے جیسی آپ اپنی فیس بک کو اپن کریں گے تو یہ سائٹ پہ آپ کو 3 لائنز جو نظر آ رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے 3 لائنز کو اپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیجے ایک طرح سکرول کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو سیٹنگ اور پرائیویسی کافشن کو اپنی اپنے فیس بک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے tentang جو نظر آ رہے ہیں اس کو simply click کر دینا ہے تو آپ ذائب سیکانٹ سیٹنگ اور کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو سیکنجٹ پار سکورٹی یا لائنز کا آپ سے نظر آ رہے ہیں آپ نے اس کو اپنے فیس بک کر دینا ہے تو آپ جیسے کرو کریں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تو آپ کے سب نے کچھ اس طرح کے انٹرفیس آجائے گا تو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ کون کون سی ڈیوائس کے اندر آپ کا فیلس بک آن لاغین ہے تو یہاں سے آپ بھی اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ نے اس کو نیچے ایک طرف سکرول کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یوز ڈو سٹپ ایتھ انڈیکیشن جنہیں ظرہ رہے ہیں آپ نے اس کو پر کلک کر دینا ہے تو کلک کریں گے تو یہ بھی تھوڑا سا ٹائم لے گا تو اس طرح کا انٹرفیس پھر آپ کے سامنے آجے گا ایتھ انڈیکیشن ایپ اور سیکنڈ پہ ٹیکس میسج تو آپ نے ٹیکس میسجی کرنا ہے تاکہ آپ کو جو ویریفیکیشن کورڈ ہے وہ اسی کو پر ہی ملے میسج پر ہی ملے تو جیسی اس کو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس جا ہے وہ آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے اپنا پاسورڈ لگا دینا ہے جو آپ کا ابھی فیس بک کا پاسورڈ ہے تو یہاں پر جل جلدی میں اپنا پاسورڈ لگا دیتا ہوں تو پاسورڈ لگانے کے بعد آپ نے گنڈی نیو کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کو ایڈ فون نمبر کا پوچھے گا تو یہاں پر آپ نے وہ نمبر دینا ہے جس پر آپ ویریفیکیشن کورڈ چاہتے ہیں وہ آپ نے نہیں دینا جس پر آپ نے جو ہے فیس بک اکاونٹ بنا رکھا ہے کوئی بھی دے سکتے ہیں جائز یوں فون ٹلنا اور کوئی بھی نمبر آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اور آپ نے وہ نمبر دینا ہے جو ایکٹیو ہو جس پر آپ کو جائے ویریفیکیشن کورڈ ملے تو یہاں پر میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں اور اس کے بعد کنڈی نیو پر کلک کر دینا ہے تو یہ اوپر ویریفیکیشن کورڈ بھی مل چکا ہے تو آپ نے یہاں سے جو ہے اس کو کاپی کر لینا ہے یا آپ نے یاد کر لینا ہے اور یاد یہاں سے آپ نے جو ہے دوبارہ فیس بک کے اندر اسی ویریفیکیشن کورڈ کو لگا دینا ہے تو یہاں سے میں اپنے ویریفیکیشن کورڈ کو لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہمیں کنٹینیو پہ کلک کرنا ہوگا تو یہ میں نے اپنا پاسورڈ لگا دیا فیرفیکیشن جو میں یہ ٹیکس میسیج پہ ملے تھا تو یہاں سے میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں تو اس طرح کا پھر آپ کو دن کا پوچھے گا تو فیرفیکیشن جو ہے وہ آن ہو چکی ہے تو آپ نے یہاں سے دن کر دینا ہے تو آپ دن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے ناٹ نو کر دینا ہے تو یہاں ہمارے سیٹنگ ہو چکی ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں